بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جانے کہ انسان انسان کبھی بھی اپنے خوش قسمتی میں خوش برد چیزوں میں اپنے ماضی کو چھاکنے نہیں دے گا یا یہ کہہ دیا جائے کہ کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا ماضی اس کے آنے والے مستقبیل پر نظر انداز ہو میں ہوں توبہ دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی این ایم دنیا میں خوش برد خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبیل ماضی کی طرح نہ بنے بعض لوگ ایتے ٹرین میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹرین ٹھیری بھی ہوتی ہے وہ جیتنی دیر مرضی بیٹھے رہے ہیں وہ کسی مندل پر نہیں پہنچ سکتے اگر آپ اپنا مستقبیل بدلنا چاہتے ہیں تو اس ٹرین میں سوال ہونا پڑے گا جو چل رہی ہو مسائل ہمیشہ کیلئے نہیں ہاتے لیکن انسان کے نفسیات ایسی ہے وہ یہ تمجھتے ہیں کہ تکلیف شاید ہمیشہ کیلئے ہیں مسائل اصل میں انسان میں وسط پیدا کرتے ہیں چنانچہ انسان آگے بڑھتا ہے جاوے چودری کہتے ہیں قدرت ہماری زندگی کی دیش میں پانچ سو ہزار مسائل رفت دیتی ہے ہم ان میں مسائلوں کو حل کرنا ہوتا ہے جب آدمی انہیں حل کرتا ہے تو قدرت اس کی یہ عدہ پسند آ جاتی ہے پھر قدرت ایک دن اس سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیتی ہے وہ اسے بھی حل کر لیتا ہے پھر قدرت اسے انام دیتی ہے اور وہ انام یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا اس کو نیوٹن کے نام سے آسٹن کے نام سے اور حضرت امام غزالی کے نام سے جاننا شروع کر دیتی ہے آپ یوں تو اپنی زندگی کے چھوٹی چھوٹے مسائل روزانہ ہی حل کرتے ہیں اور اشتو سے حلی کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن جس دن کوئی بڑا اور گیر معمولی مسئلہ حل کر ڈالے اس دن آپ کی زندگی بھی گیر معمولی ہونا شروع ہو جائے گی اس دن آپ کی روشنی مستقبل کی جانب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت فوکس ہوتی ہے فوکس کیا ہے ہمارا فوکس کس طرح کا ہوتا ہے جس طرح فرض کیجئے کمرے میں اندھیرہ ہے اور آپ کی ہاتھ میں ٹوچ ہی آپ ٹوچ کرو جس طرف ہوگا آپ کا فوکس اسی طرف ہوگا چنانچہ ہمیں پوری دنیا میں وہ ہی نظر آتے ہیں جس پر ہم فوکس کرتے ہیں بعض اوقات فوکس ہی اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے عجیب و غریب نظر آ رہا ہے اشواق احمد اپنے اسطاع سے کہتے ہیں کہ مکھی کے چھاسی آنکھیں ہوتی ہیں اسطاع نے جواب دیا نالتیں ایسی مکھی پر جس کی چھاسی آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی وہ گندگی پر ہی بیٹھتی ہیں دیادہ تر لوگوں کی نفسیات یہی ہوتی ہیں وہ مسائل کی تلاش بھی رہتے ہیں وہ وہاں فوکس کرتے ہی نہیں جو فوکس کرنے کا کوئی حل ملتا ہے ہمیں حل کی طرف فوکس کرنا چاہیے جب بندہ حل کی طرف فوکس کرتا ہے تو مسائل حل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے سامنے آنے لگتے ہیں فوکس کسی مجنوں کی طرح ہے جو ایک نمازی کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو نمازی نماز توڑ دیتا ہے اس کا گریبان پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میری نماز کے آگے سے کیوں گزرا مجنوں نے جواب دیتا ہے میں تو لیلا کے پیچھے جا رہا تھا مجھے تمہاری نماز کا پتا نہیں چلا لیکن حیرتیں تمہاری نماز پر یا جس کے نوران تم نے مجھے دیکھ لیا یعنی یہ بہت بڑی کہانی ہے بہت بڑا سبقی اگر ہمیں ہماری لائف کو سیٹ کرنا ہے یا ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک سائٹ پر فوکس کرنا پڑے گا دنیا جائے کچھ بھی بولے ہمارا دل مطمئنے ہماری ذات مطمئنے تو ہماری سب کچھ آسانے آپ سے فوکس کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے پھر دیکھیں آپ کے قطموں تلے کامیابی ہوگی آج کا یہ ٹوپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہاں جو سبکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ہیں سب کا شکریہ اللہ حافظ